السلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ سم دوستوں کو خوش شام دکھتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ایپ متعارف کروا رہا ہوں جو کہ سپیشلی پاکستانی اس وقت جو دبائی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اپلیکیشن وہ شہری جو اس وقت یونائٹڈ ارب ایمیرٹس کے سٹیٹ دبائی میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی ایپ ہے اس ایپ کو آپ انسٹال کریں گے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ کون کون سی مشکلات کمپلینٹس ہوتی ہیں جو کہ اس ایپ کے ذریعے آپ اس کا حل مل سکتا ہے آپ لوگوں کو اور آپ بہ آسانی اپنے ایشیوز حل کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیکھئے ریٹ کل لوگے بٹن سبسکرائب پر کلک کرے ساتھ یہ ایک نوٹیفکیشن آئیکن کا بٹن ہے اس گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں جب بھی میں ٹیکنولوجیز کے حالے سے اور گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں موبائل ایپس کے جو ہیں گورنمنٹ جو لانچ اوکے دوستو آئے ہوا اپن انڈرویڈ ایپ یہ میں اپنے موبائل پر آگیا ہوں جس میں میرے پاس پلے سٹور کا آئیکن موجود ہے یہ اپلکیشن جو ہے اس وقت انڈرویڈ ایپس کے پر موجود ہے سٹور کا آئیکن کریں گے یہاں آپ لکھیں گے پاک دبائی پاک دبائی ایپ یہ آپ کے پاس آئیکن آرہا ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے پاک دبائی ایپ اس ایپ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے اس میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہ آپ لکھیں گے پاک ان دبائی یہ جو ہی لکھیں گے پاک ان دبائی پاکستان کانسلیٹ دبائی نے یہ ڈیزائن کی اپلکیشن آپ اس کو انسٹال کر لیں گے میں چونکہ آلڑی اس کو انسٹال کر چکا ہوں اوپن کے ایکن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا پاک ان دبائی یہ فارن آفیس ویڈن فارن آفیس کا ہے اور یہ آپ کے پاس سامنے ویلکم ٹو کانسلیٹ جرنل آف پاکستان دبائی یو ای اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون تھی فیسلٹیز وہ اس وقت اس ایپ کے اندر موجود ہے اور آپ کس طریقے سے ان کو اویل کر سکتے ہیں اگر سب سے پہلے ہم جائیں تو پاسپورٹ انفارمیشن کی ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا فیس ہے ٹھیک ہے کیا فیس آپ نے پیپ کرنی ہے پاسپورٹ کی اس سے زیادہ آپ فی پے نہیں کریں گے تھرٹی سکس پیجز کی آرڈنری آرجان ٹھیک ہے یہ ساری سیونٹی ٹو یہ فرس لاؤس اوریجنل فیس کیا ہے ٹھیک ہے یو ای درہم میں یہ فیس ہے اس وقت پانچ سال کی ٹھیک ہے یہ فی کا پورا سٹرکچر پانچ سال والا دس سال والا یہ سارے کے سارے یہاں اس وقت موجود ہے اسی طریقے سے آپ کو ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہیں یا آپ یہاں سے ڈاکومنٹس آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کے لیسٹ ہے تاکہ آپ جب بھی کانسلیٹ جنرل جائیں اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ کو یہاں موجود ہیں ان کو ریڈ کر کے اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کو بار بار چکرنا لگانا پڑے واپس اگر ہم جاتے ہیں واکنٹ ٹائم جو دکھا ہوا ہے وہ صبح آٹھ سے لے کے ایک بجے تک ٹھیک ہو گیا اور بک اپوائنٹمنٹ یہاں سے آپ آن لائن بھی ان کی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں میں اگر بک اپوائنٹمنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپوائنٹمنٹ کا ایک سسٹم جو ہے کانسلیٹ جنرلہ پاکستان دبائی یو اے ای کتا وہ اپن ہو گیا سب سے پہلے اگر آپ سیلیکٹ کریں گے سرویس آپ کیا سرویس لینا چاہ رہے ہیں مساتھ اور پہ اگر آپ پاسپورٹ کی رینیوال چاہ رہے ہیں آپ یہاں پاسپورٹ کی رینیوال کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہی اپنے پاسپورٹ کی رینیوال کو کلک کیا تو نیچے آفیسر کا ٹیب آیا کس آفیس میں کر رہے تھے انچارج ایم آر پی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں اوکے دی آج دو اگست ہے مساتھ اور پہ میں تین اگست کو یہ جانا چاہ رہا ہوں تین اگست کے آگے جتنا بھی ٹائم ہے اگر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹویل زیرو فور تو اس کے انگیسٹ میرا یہ ٹائم سلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نیچے سب سے پہلے اپنا نیم لکھیں گے اپنا پاسپورٹ یا نائکوب کا آئی ڈی لکھ دیں گے ای میل لکھیں گے اپنی جو اسٹیلی کے لگے میں ہیں وہ آپ کے منڈیٹری ہیں اس کے لئے آپ آپ اپشنل ہیں فون نمبر آپ لازمی دیں گے وہاں کا لوکل ڈسکرپشن دیں گے نیچے آپ کی بکنگ اور ویو آگئی کہ آپ نے کانسلیٹ جنرلہ پاکستان سے کو ملنا ہے سروس کیا ہے پاسپورٹ ریول کرنی ہے جو ان کے جو آفیسر ہیں ان کے ٹائمینگ کیا ہے ان چارج ایم آر پی ہے ڈیٹا ٹائم کیا ہے تین اگست بارہ بج کے چار میٹ پہ یہ آپ کا اپنیٹ ٹائم بک ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اپنے لئے اپنیٹ کا ٹائم بھی بک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو کمپلینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کانٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی کمپلینٹ ہے پاسپورٹ کی ٹھیک ہے اور یہ ایمیل بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو اسی طریقے سے اگر ہم یہ پاسپورٹ کے حوالے سے ڈسکس کیا ہم نے اس کے بعد آجے گا آئی ڈی یا نائکوب یہ نادرہ کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں اس میں نائکوب کے رینیوول کے لئے کیا چیز ریکوائیڈ ہے فریش نائکوب کے لئے نائکوب ری پرینٹ لاؤز کے لئے نائکوب موڈیفکیشن ایف آر سی اگر آپ نے ایشو کروانی ہے کینسلیشن ڈیو ٹو ڈیتھ واک ان جو ٹائمنگ ہے وہ اور اسی طریقے سے لازٹ میں بک اپوائنمنٹ کا سسٹم اور اگر آپ نے کوئی کمپلینٹ کرنی ہے تو لازٹ میں آپ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو تیسرے پہ آجے گا اگر آپ نے کوئی کمپلینٹ اٹیسٹ کروانے ہیں تو یہ کمپلینٹ اٹیسٹ کی اسی طریقے سے فیچرز ہیں اور اگر آپ کمپلینٹ ریکوائر پہ جائیں گے تو آپ کو کمپلینٹ اٹیسٹیشن کے لئے جو کمپلینٹ ریکوائر ہوتے ہیں وہ آپ کے ایز اٹیس آپ کو ڈسپلی پہ آ جائیں گے جبکہ وہ انفرمیشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے گا اٹیسٹیشن آف ویریس ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ فار یا ڈیٹیل سے اگر پاور آوٹار نہیں کرنی اس کے لئے کیا ریکوائرمنٹ چاہیے یا اگر ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں سارے اس موبائل آپ کے ذریعے آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو اگر آپ نے ویزے کی انفرمیشن لینی ہے آپ اس ویزے کی انفرمیشن پہ چلے جائیں فی کیا ہے اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے واک ان پہ آپ اپلائی کرنا یا آپ کو اپائرمنٹ چاہیے کوئی بھی ایشو ہے اس کے بعد دیڈ باڈی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سارے انفرمیشن اس اپلیکیشن موجود ہے اگر آپ سبمیٹ کروایا ہے اٹسٹیشن کے لئے یا کسی مقصد کے لئے پاسپورٹ آئی ڈی اوپی ایف تو آپ اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں یہاں پاسپورٹ نمبر پر کلک کریں گے اگر آپ اپنے پاسپورٹ جمع کر آئی چیک کرنا چاہا رہے کہ کیا سٹیٹس ہے پرنٹ ہو گیا تو یہاں آپ اپنا ٹریک نمبر لکھیں گے اور ٹریک پر کلک کریں گے تو آپ کا پرنٹ ہو گیا اسی طریقے سے آئی ڈی کارڈ کی انفرمیشن اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ بننے کے لئے رنیویل کے لئے یا ایکسپائر ہوا تھا یا گم ہوا تھا اس کے لئے دیاء دونوں صورتوں میں پی ایف کے کارڈ صورت میں یہ کام کر سکتے ہیں اس میں آگے ایکشن ہے لیگل ایڈوائز اگر آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو کانسلر جنرل پاکستان دے گا کمپلینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی جاوب لیٹر کی ویریفیکیشن چاہ رہے ہیں ویزے کی ویریفیکیشن چاہ رہے ہیں پاکستان ڈاکومنٹ ویریفیکیشن چاہ رہے ہیں فیمیل ان ڈسٹریس کو فیمیل کو کوئی ایشو ہے وہ آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں پریزنر کی ان کو ان پیر کرنا چاہ رہے ہیں پیشنٹ کو ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے کی ایک لسٹ ہے وہ یہاں اس وقت دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ ایک اپلیکیشن بہت یوسفل جو ہے وہ کانسلیٹ جنرل پاکستان دبائی یو اے میں جو رہنے والے جو سیٹیزن ہیں ان کے لیے بہترین قسم کی چیز ہے کہ آپ اس کو انسٹال کریں اپنے مبائل سے ہو وہ آئیڈ کارڈ کے حوالے سے ہو یا آپ کسی بھی کسم کے ڈاکومنٹ اٹسٹ کروانا چاہ رہے ہوں یا آپ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہے کوئی ڈیڈ باڈی اگر آپ ٹرانسپورٹ کرنا چاہ رہے ہے یا اپنے ڈاکومنٹ کو ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے کوئی لیگل ایڈ وائس لینا چاہ رہے ہیں یا اوورسیز پاکسانی کی کمپلینٹ اور جاوب لیٹر کی ویریفکیشن یا ویزا ویریفکیشن اور اسی طریقے سے یہ باقی بھی سرویس جو ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں پہ یا آپ پلے سٹور کے آئیکن پہ جا کے پاک ان دبائی کے نام سے آپ اپلیکیشن کو سرچ کریں گے تو یہ آپ پاس ڈسپلی پہ آجائے اپلیکیشن ٹھیک ہے اگر ہم یہاں آخر میں جائیں ریجسٹر کے آئیکن پہ کلک کریں گیٹ ریجسٹر وید کاؤنسلیر جنرل آپ پاکستان اس کے اوپر کلک کریں تو اس طریقے سے آپ یہ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں یہ پورا فارم ہے ان کا اس فارم کو اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ ایمرجنسی کی صورت میں ایڈریس ان کانٹیک ایمرجنسی کانٹیک ان یو ای جاب کی ڈیٹیل اگر آپ سب کرنا نہ بھولیں